بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا جو سوال ہے کہ امام بخالی رحمت العالی کا ایک واقعہ جس میں حدیث لینے کے لیے ایک شہر پہنچے لمبا سفر کر کے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ صاحب گھوڑے کو اپنے پاس بلانے کے لیے چارہ دکھانے کے جیسا وہ ٹوگریہ ان کو دکھا رہے تھے جس میں چارہ ہوتا ہے جب وہ بھڑا گھر آ گیا تو انہوں نے پکڑ کے بان دیا اور اس کے پاس چارہ نہیں تھا تو یہ واقعہ اس لیے کہ تمام عائمہ حدیث حدیث کے جمع کرنے میں سنت نبی علیہ السلام کے جمع کرنے میں بڑی دقت کے ساتھ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ انہوں نے جمع کیا ہے اور سنتوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب چیزیں مصفر فرمایا تھا اس زمانے میں جبکہ آج کی طرح وسائل یا سہولت سفر کی نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے بڑے لمبے لمبے سفر کی حدیث نبوی کے لیے اور بڑی احتیاط اور بڑی دقت کے ساتھ انہوں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھوٹ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منصوب ہو پھر وہ حدیث میں ان کے لیے وبال جاننا بنے اور تمام آئیمہ حدیث میں سب سے زیادہ شدید دقت اور جانچ پڑتال کرنے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نمبر ایک ہے جو صاحب صحیح بخاری آج پوری دنیا میں پورے علماء کے نزدیک علماء امت سب کے نزدیک اسحل کتاب عبادہ کتاب اللہ قرآن مجید کے بعد میں اگر اللہ کے دین کی صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے تمام اتنی صدیان گزرنے کے باوجود اور تمام لوگوں نے حدیث پر خدمتیں اور بہت سارے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں ان کے بعد میں بھی ان سے پہلے بھی لیکن اس درجے کو نہیں پہنچ پائے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی شرح اور اس کے تعلقات اور اس کے تصریحات برابر آج تک لوگ کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک اس کا لوگوں کے بیچ میں پڑھتا پڑھنا پڑھانا جبکہ ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کم نہیں ہوگی ہے سید بخاری کی جو مقبولیت ہے تمام علماء کے نزدیک اس کا کوئی مقام کوئی بدل نہیں ہے یہ مسلسل تواتر کے ساتھ میں اور تمام مسلمانوں کے نزدیک معتمد ہے اور علماء حدیث نے ایک مثال بیان کی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سہد حدیث کے لیے کس طرح سے آپ دقت کے ساتھ آپ لوگوں کے جان پرتال کر کے حدیث لیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حدیث کے بارے میں سنا کہ فلاں شیخ کے پاس فلاں شہر میں حدیث ہے تو انہوں نے لمبا سفر کر کے اس شہر کو پہنچے کہ تاکہ وہاں کے شیوخ سے علم حدیث حاصل کرے اور وہاں پہنچنے کے بعد جب انہوں نے شہر میں داخلہ لیا اور داخلہ لینے کے بعد میں وہاں پر دیکھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شہر میں کون آدمی ہے تو ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا جو بڑا دیکھنے میں یعنی ایک شخص نظر آیا جو دیندار تھا تو سڑک پر ایک گھوڑا جو بھاگا ہوا تھا اس گھوڑے کو پکڑ دے کے لیے وہ اس کو اپنے چارے کی ٹوکری اس کو دکھا رہا تھا تو یہ چارہ سمجھ کر بھوڑا اس کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا جب بھوڑا اس کے گھر پہنچ گیا تو پھر اس کے بعد گھوڑے کو پکڑ کے باندھیا اور دیکھا کہ وہ چارے کی ٹوکری میں کوئی چارہ نہیں تھا بلکہ سری وہ دھوکہ دے رہا تھا اور وہ خالے تھا جب امام بخالی عمد اللہ علیہ نے اس فیل کو دیکھا اس کام کو دیکھا تو اس سے کہا کہ بھائی آپ مجھے فلان ابن فلان سے بات کرنا ہے آپ مجھے اس آدمی کا پتہ بتا سکتے ہیں تو اس نے کہا اس سے آپ کیا چاہتے ہیں تو امام بخالی عمد اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس سے ایک حدیث سنا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو فلان ابن فلان اور فلان ابن فلان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ بیان کیا اور وہ حدیث بیان کیا کہ وہ حدیث روایت کرتے ہیں میں ان سے سننا چاہتا ہوں تو اس آدمی نے کہا میں ہی وہ فلان آدمی ہوں وحددہ دری فلان ان فلان پھر اس نے حدیث بیان کی کہ فلان سے فلانے مجھے بیان کیا فلان سے فلانے ان کو بیان کیا فلانے ان سے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح تے حدیث بیان کیا جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حرکت دیکھی اس آدمی کی کہ ایک جانور کو جو بے زبان ہے اس کو دھوکہ دے کر اس نے اپنے خبزے میں کرنے کے لیے اس کو دھوکہ دیا تو پھر وہ جب ایک بے جان ایک بے زبان آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو پھر وہ کسی بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے میں بھی کوئی درے نہیں کریں گے اس لیے ان کی بات کو واپس کر دیا اور وہیں سے واپس چلے آئے حالانکہ وہ لمبا سفر کر کے گئے تھے اس ایک حدیث سننے کے لیے مگر وہ حرکت دیکھ کر واپس چلے آئے اور اس طرح امام بخاری رحمت العالی نے اپنے حدیث کی تدویر میں ایسا سخت منحج اپنایا ہے کہ وہ ایک دن میں صرف دو حدیثیں لکھتے تھے جانت پرتال کرتے ہوئے اور جانت پرتال کرنے میں پہلے وضو بناتے باوضو حدیث پرتے اور لکھتے اور حدیث لکھنے سے پہلے باوضو ہو کر پھر دو رکعت نماز کرتے استخارہ کرتے اور اس کے بعد میں پھر ان دونوں حدیثوں کو اچھی طرح جانت پرتال کرنے کے بعد میں اپنی صحیح میں لکھتے تھے اس طرح امام بخاری رحمت العالی کی صحیح بخاری تقریبا سولہ سال لگ گئے لکھنے میں اور امام بخاری رحمت العالی نے اپنی کتاب کی تدویر یعنی اس کتاب کو حدیث کی جمع فرمایا اور اتنی صحت اور دقت کے ساتھ میں کہ اس سے پہلے اتنا زیادہ دقت اور مشقت والی شرائط کے ساتھ میں کسی نے جمع نہیں کیا ہے اس لئے امام بخاری رحمت العالی کا یہ کلمہ بہت مشہور ہے ما دخلتو فی کتاب الجامع میں نے اس کتاب الجامع میں نہیں لکھا ہے کوئی داخل نہیں کی ہے مگر جو ملکل صحیح ہو ترکتو من الصحیح بہت ساری صحیح حدیث کو میں نے چھوڑ دیا ہے مخافتت طولی طول کے خوف سے تو معلوم یہ ہوا کہ واقعہ ابن بخاری کا ہے جو انہوں نے صرف اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اس آدمی کی بات کو اس لئے انکار کر دیا کہ وہ آدمی ایک جانور کو بے زبان دھوکہ دیتا ہے تو انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے ایسے انسان کی بات کو حدیث نہیں لی جا سکتی ہے تو یہ امام بخاری کا واقعہ ہے جو علم حدیث کی دقت اور تدویر حدیث میں جو آپ نے محنت اور مشقت اٹھائی اس پر دلالت کرتا ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ آج لوگ صحیح بخاری کو الٹا سیدے باتیں کرتے ہیں پڑھنا نہیں چاہتے خریدنا نہیں چاہتے اپنے گھروں کی زینت بنانا نہیں چاہتے اور آج ہر آدمی کے گھر میں یہ بخاری کتاب ہونی چاہیے حدیث کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ضروری ہے آج کل انٹرنیٹ کے در بھی ملتی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا بلو بل مرام کوئی بھی ایک حدیث کی کتاب اپنے گھر میں رکھے اور اپنے گھر میں لوگوں کو پڑھ لیں پڑھانے مختلف زبابوں میں بھی کتابیں مجھتی ہیں حدیث کی ان کو رکھنا ضروری ہے پرتگالی کا ایک پروفیسر تھا یہاں پر ہمارے پاس انورسٹی میں تو وہ مسلمان ہوا تو اس کے مسلمان ہونے کے دو ریزن تھے ایک اس کے پاس وہ خوران مجید کی تلاوت کی اس نے اور دوسرا صحیح بخاری پڑھنے کے بعد مسلمان ہوا اور اسی طرح سے پاکستان کے عبداللہ پیٹر مسلمان ہونا چاہ رہے تھے تو ان کے مسلمان ہونے کے لئے لوگوں نے ان کو کہا کہ بھئی فلاں جگہ آپ جائیے تو وہاں کلمہ پڑھنے کے لئے جب گئے تو انہوں نے کہا بھئی کلمہ پڑھائیں گے آپ کو دو دو ہزار فیس لگے گی تو انہوں نے کہا کہ یہ کرچنوں کے اندر بھی وہ پیسے لگتے ہیں تو یہاں بھی پیسے لگتے ہیں تو جیسے درگاؤں کے چلاقی مانگتے ہیں تو انہوں نے بھی پیسے مانگے کہ کلمہ پڑھائیں گے نماز پڑھانے کے لئے سکھانے کے لئے دو ہزار فیسے مانگے گے تو پھر بولے یہ اسلام صحیح نہیں ہے لیکن ان کی دل میں خلیش تھی عبداللہ پیٹر جو ہے وہ بہت بڑے پادری کے بیٹے تھے بہت بڑے خود فادر تھے چرچ کے تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کراچی کی گلیوں میں مجھے عبداللہ ملا عثمان ملا عمر ملا مگر اسلام نہیں ملا تو میں اسلام کو ڈھونٹا رہا کچھ لوگوں کی پاس میں گیا کہ بھئی یہ بڑے تین دار نظر آتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اسلام آپ خبول کریں گے لیکن یہ کلمہ پڑھانے کے بعد ہمارے ساتھ جماعت میں نکلنا پڑے گا آپ کو ایک چلہ لگانا ایک سال ہمارے ساتھ جماعت میں نکلیں تمام آپ کلمہ پڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ رہبانیت ہے جو اسلام میں ایسا اسلام تو نہیں ہو سکتا ہے کہ گھر و بار چھوڑ کر نوکری چھوڑ کر آدمی اللہ کے راستے میں اس طرح نکل جائے سب کچھ ذمہ داریوں اسے سب کچھو کر یہ اسلام نہیں ہے پھر انہوں نے وہاں بھی قلبہ نہیں پڑا اور اسی طرح سے ایک درگاہ میں گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی چادر چڑھانی پڑے گی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چادر چڑھانا یہ اسلام نہیں ہے پھر وہاں سے بھی اسلام چھوڑ دیا آخر کار اسلام دھونتے رہے کہتے ہیں کہ مجھے ڈیڑھ سال لگیا اسلام خبول کرنے میں آغم کے پاس جائیے تو وہاں میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے میں پوچھا اسلام کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ اسلام آپ جان کرنا چاہتے ہیں قبول کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسلام ہے تو انہوں نے قرآن مجید پکڑا دی اور مجھے صحیح و خالی پکڑا دی تو پھر میں ان دونوں کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد پھر میں اسلام میں بخشی داخل ہوا تو اس طرح سے اسلام کی جو سلچائی ہے حقیقت ہے آج لوگ اسلام مسلمان ہو کر اسلام کے دشمن بنے ہوں ہیں نبی علیہ السلام کے سنتوں کو عمل کرنے کے لیے وہ عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں سنتوں کا انکار کرتے ہیں اور صحیح و خالی کے لابی بہت بھی حدیثیں ہیں اور بھی حدیثیں ہیں یہ کہہ کر صحیح و خالی کی جو حدیث ہے اس کو انکار کر دیتے ہیں اللہ ہدایت دے اللہ دلہ ہم سب کو صحیح و خالی کی اہمیت کو اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور اس میں ہم امام بخاری کی تقلید نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ بھی نبی علیہ السلام کی نقل کی ہوئی سنتوں کو جمع کیا ہے ان سنتوں کو ہم سب بچتے ہیں عمل کرتے ہیں جو صحابہ سے منقول ہیں تو یہ سیکھنا ہے جیسے ہر آدمی صحابہ نے نبی سے سیکھا تابعین نے صحابہ سے سیکھا تابعین سے سیکھا اسی طرح محدثین عائمہ اکرام سب نے ایک دوسرے سے آگے والے سے سیکھے ہیں تو ہم بھی اسی طرح سے آگے والی چیزوں سے سیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان صحیح عقیدہ صحیح توحید اور عمل کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ